مول روڈ پر جاری دھرنے میں اہم پیش رفت ہیلتھ ورکرز کا وفت ڈی آئی جی آپریشنز سے مذاکرات کے لیے آمادہ پولیس ٹیم وفت کو ڈی آئی جی آپریشنز دفتر لے آئی ہیلتھ ورکرز کی قائد رخصانہ انور کہتی ہیں پولیس نے آگاہ کیا ہے مول روڈ پر حملے کا خدشہ ہے ڈی جی ہیل سے بھی مذاکرات کی پیش کش کی ہے نیشنل ایکشن پلینٹ پر تیزی سے عمل درامت جاری کل ادم تنظیموں کے مزید ایک سو پچاس رڈکن گرفتار سوشل میڈیا پر ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوے سفرات کے گرد بھی شکن جا سکت تین ہزار سے زائد فیس بک اکاؤنٹس بلوک سو سے زائد ویب سائٹس کی بھی نشان دہی محکمہ داخلہ نے پی ٹی اے کو ریپورٹس پھچوا دی کال ادم تنظیموں سے متعلق بیان غداری قرار پی ٹی آئی کا چیئرمین پیپلز پارٹی کے خلاب مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ پی ٹی آئی کی رکم مسررت جمشید چیما نے پلجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی بلاول بھٹو کے بیان سے موڈی کے بیانیے کو تقویت ملی چیئرمین پی پی کے بیانات بھارتی راکڈ لانچر سے کم نہیں ایوان سمجھتا ہے بلاول کا کردار بھارتی ایجنٹ کا ہے بلاول بھٹو کا بیان اپنی شہید والدہ کے خون سے غداری ہے آرٹیکل چھے کے تحت سنگین غداری کا مقدمہ درج کیا جائے قرارداد کا مطلب پیپلز پارٹی اور نون لیگ بلاول کے دفاع کے لیے میدان میں آگئی غداری مقدمے کی قرارداد واپس لینے کا مطالبہ پیپلز پارٹی کے رکن سمنی شازی آبید کہتی ہیں کہ تحریک انصاف غیر سنجیدہ لوگوں کا گھروہ ہے قراردن تنظیموں سے متعلق بلاول بھٹو کا بیان درست ہے نون لی کے سمیولا خان بولے کہ غداری کے سرٹیفیکیٹ دینا بند کیے جائیں تحریک انصاف قومی جماعت ہے تو ثبوت بھی دے ایک دوسرے کو بھارتی ایجنٹ کہنے سے قومی یکجہتی کو نقصان پہنچے گا نواز شریف سے جیل میں ملاقات کا دن کارکنان کی بڑی تعداد ملاقات کے لیے پہنچی نواز شریف کسی سے بھی نہ ملے کارکنان کی جیل کے باہر دعائیں نعرے بازی مریم نواز سمیں دیگر فیملی میمبران کی دھائی گھنٹے ملاقات مریم نواز بولی نواز شریف خرابی صحت کے باعث کسی سے نہیں ملے پوری قوم کو نواز شریف کی ضرورت ہے نواز شریف کے بلڈ پریشر میں معمولی اضافہ ناشتے میں دو انڈے بریٹ اور چائیلی چہل قدمی بھی کی ترجمان بجریالہ کا نواز شریف کی صحت سے متعلق ٹویٹ شہباز گل کہتے ہیں کہ نواز شریف سے جیل میں ملاقات کرنے کی مکمل اجازت ہے ورکرز اور اہل خانہ کسی بھی بے بنیاد خبر پر یقین نہ کریں ملاقات میں کوئی رکاوٹ ہو تو حکام سے رابطہ کریں ڈینگی کی افضائش نسل کے لیے لاہور پسندیدہ جدہ بن گیا شہر میں دس آزار چھہ سو باسٹ مقامات پر ڈینگی بریڈنگ کے لیے فیورٹ سپیشل برانس نے ڈینگی سرویلنس نیموں کی کارکردنگی بتا دی ڈینگی افضائش نسل سے متعلق سفارشات پر مبنی ریکورٹ وزیراعظم کی فائنل وارننگ کا اثر وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزار کا فران فوک پر کھیلنے کا فیصلہ پنجاب کے تمام انتظامی امور اپنی مرضی سے چلائیں گے کابینہ اور بیورو کیسی میں رد و بدل کا اختیار بھی استعمال کریں گے غیر ملکی حسینہ کے کیس کا تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا ملزمہ اپنا دفاع کرنے میں ناکام رہی ملزمہ اپنی بے گناہی میں گواہ پیش نہیں کر سکی کسٹم حکام نے ٹھوز شواہد پر مبنی حقائق عدالت کو فراہم کیے چونتیس صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ عدالت دی جاری کر دیا انگرونی ملے بھگت یا پھر کچھ اور میٹروپولیٹن کارپوریشن قبضہ واگزار کروانے میں ناکام ہو گئی اربوں روپے مالیت کی زمینوں پر قبضہ مافیا کی موجیں نشان دہی کے باوجود ایم سی ایل شوبہ سٹیٹ منیشمنٹ خاموش پراپیٹی واگزار کروانے کی بجائے لارٹ میئر کو سب اچھا کے ریپورٹ دینے میں مگن ایل ڈی اے کی انوکھی پیسے بچاؤں مہم فنڈز موجود اجراء نہ کیا ترقیاتی کام سست روی کا شکار ہونے لگے ذاتی وسائل سے حاصل آمدن بھی خرچ نہ کی گئی آمدن قیمت میں ایل ڈی اے کے پاس چار ارب پچپن کروڑ روپے کے فنڈز دستیا شفیق آباد میں جوتوں کی فیکٹری میر زہیلی گیس سے دھماکے کا معاملہ دو مزدور جاوہب دنگ گھوٹنے سے بے ہوش آٹھ مزدور ہسپتار میں زیرے علاج ایس پی سیٹی محمد غصنفر کہتے ہیں کہ فیکٹری مالی کو گرفتار کر لیا گیا حالت بہتر ہونے پر زخمیوں کے بیانات کلم بند دیے جائیں گے فرانزک لیپ اور سیورڈ ڈیفنس عملہ بھی تحقیقات کر رہا ہے قاتل دھاتی ڈور کا ایک اور نشانہ رسنا ٹاؤن میں دھاتی ڈور سے بجلی کے تار گر گئے خمبے کے نیچے کھڑا دس سالہ بچ کا جنس گیا ریس کیو ٹیم کی موقع پر پاہنچ کر امدادی کار روائی متاثرہ بچے کو تشریش ناکھ حالت میں ہسپتار منتقل کر دیا گیا کیا قانون دیکھنا صرف سپریم کورٹ کا کام ہے قابل زمانت مقدموں میں ملزم کی زمانت مسترد نہیں ہو سکتی ایسے معاملات کو تو عدالتوں میں آنا ہی نہیں چاہیے ایسے مقدمات میں ایس ایچو خود زمان کے دے سکے گا پنجاب کے آئی جو نے بھی ایس ایچو اس کو ہدایات دے دی ہیں ڈیفنس میں مارک اٹائی کے مقدمے کی درخواست کی سمات چیف جسٹس کے ریمارکس عدالت نے ملزم آمی روکڑی اور عمر خان روکڑی کی اب بوری زمانتے منظور کر لی عدالت کا لیگی ایم پی اے سوہیل شاکت بٹ کو گرفتار کرنے کا حکم سیشن کورٹ میں پیپلز پارٹی کے رہنما بابر بٹ قتل کیس کی سمات عدالتی حکم پر سوہیل شاکت بٹ پیش نہ ہوئے عدالت کی سوہیل شاکت بٹ سمیت دیگر ملزمان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کی ہدایات کیس کی سمات کل تک کے لیے ملتوی نواز شریف کے سابق پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد کی مشکلات میں مزید اضافہ نیب نے آمدن سے زائد اساسوں میں انتالیس گواہان کی فیرس تیار کر لی گواہان میں ایس ای سی پی ایف پی آر پٹ باری اور بیروکٹس شامل بزارت خارجہ کے چیف اکاؤنٹرین بھی گواہی دیں گے گواہان احتساب عدالت میں نیب کے موقف کی تائید کریں گے ریفرنس میں ٹرائل کا باقائدہ آغاز دو ایفرنسے ہوگا آہد چیما کے جوڈیشل ریمان میں پندرہ روز کی توسی احتساب عدالت میں ناجائز اساس اجاد کیس کی سمات آہد چیما کے اساس اجاد کی مارکٹ ویلیو چھے سو ملین ہے آہد چیما نے فیملی ممبران کے نام بے نامی جائدادیں بنائیں نیب پروسیکیوٹر کے دلائل عدالت کا آہد چیما کو پانچ ایپرل کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم بہاولپور میں طالب علم کے ہاتھوں پروفیسر کے قتل کا معاملہ وحدت روڈ پر پنجاب پروفیسرز اینڈ لیکچرز اسوسییشن کا احتجاج پروفیسر کے قتل کی مضمت قانون کے مطابق سزا کا مطالبہ کر دیا سرکاری قیمت کے برعاکس سبزیوں کی فروخت جاری سبز مرس تین سو پچاس روپے کلو بکنے لگی ٹیماٹر پچاسی روپے کلو آلو گیارہ کی بجائے بیس روپے کلو میں فروخت بینگن اٹیس روپے کی بجائے پچاس روپے کلو بکنے لگے برائلر گوشت کی قیمت میں بھی مسلسل اضافہ قیمت دو سو تین تیس سے بڑھ کر دو سو اٹیس روپے ہو گئی دی لیجنڈ آف مولا جٹ کے مشکلات کم نہ ہو سکی کوپی رائٹ سرٹیفیکیٹ جاری کرنے کی خلاف درخواست پر سمات عدالت نے پنجاب حکومت اور سینسر بورٹ کو نوٹیس جاری کر دیا چار اپریل تک جواب طلب فاؤنٹین ہاؤس میں والڈ ڈاؤن سینڈران ڈے پر تقریب کا انعقاد گب بیگم گوورنر پنجاب پروین سرور کی بطور مہمان خصوصی شرکت بچوں کی بنائے خوبصورت پینٹنگز کو دیکھ کر خوبصرہا بولی والڈ ڈاؤن سینڈران ڈے منانے کا مقصد مرس سے آگاہی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہو کا جو میں ولادت بسادت ام اتحاد کاؤنسل کی جشنے ملادی علی عمد ریلی شرکا بھگیوں پر سوار گھوڑوں کا رکس تمام مسالک مکتب فکر کے علماء قرآن کی شرکت ناصر باق سے شروع ہونے والی ریلی الہمراہال پہنچ کر اقتطام پذیر ہوگی کلین این گرین مہم تیزی سے جاری صبحی وزیر بشارت راجہ نے لکھو ڈیر لینڈ فل سائٹ پر پونڈا لگایا بولے پنجاب حکومت حقیقی تبدیلی کا وعدہ پورا کرے گی پنجاب کو سر سبز و شادہ بنائیں گے زلائی انتظامیہ کی جانب سے رائیونڈ میں شرکاری مہم کی تقریب پنجاب یونیورسٹی میں پشتون ثقافت کے رنگ پشتون ڈے کی رنگا رنگ ریلی روایتی لباس پہنے طلبہ کی بھرپور شرکر ڈھول کی تھا پر رخ سے خوب رنگ جمایا موسیقی موسیقی